سوامی جی ہم کسی چیز کی لط کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں کسی چیز کی لط جیسے سگریٹ ساراب بغیرہ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ بوری چیز ہے لیکن ہم کو ان کی لط لگ جاتی ہے میں ٹینس کھلنے کے لیے بھی جاتا ہوں میں سپورٹس کے لیے بھی جاتا ہوں لیکن کبھی کبھی ہم سگریٹ پیتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے یہ بوری چیز ہے اور مجھے اس سے بہار نکلنا ہے میں نے نہیں کہا کہ یہ بوری چیز ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے سگریٹ پینا بس مورکتا ہے یہ اچھا یا برا نہیں بلکہ مورکتا پورن ہے کیونکہ یہ مشین دھوا نکالنے کے لیے نہیں بنی ہے یہ ایک ایکو فرینڈلی مشین ہے لیکن اب آپ اسے دھوا نکالنے والی مشین بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مورکتا ہے ایک بڑی اچھی شاندار مشین کو آپ خراب مشین میں بدل دیتے ہیں کیا یہ مورکتا نہیں ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمیں پتا ہے یہ بری چیز ہے لیکن دیکھئے ساری بات بس یہی ہے آپ جیسے ہی اسے برا کہتے ہیں آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے آپ اسے ایسے نام کیوں دے رہے ہیں جو وہ نہیں ہیں یہ مورکتا پون ہے بس اتنا ہی اگر آپ کسی چیز کو مورکتا پون مانتے ہیں تو آپ اسے روز روز نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں آپ دوسروں سے آدھک سمارٹ محسوس کرتے ہیں دیکھئے اب دنیا میں لوگ دھیرے دھیرے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں صرف دس سال پہلے اگر آپ کسی کے چہرے پر دھوان اڑاتے تھے تو آپ بڑیاں محسوس کرتے تھے اور وہ مورک کی طرح محسوس کرتے تھے اب پچھلے دس سالوں میں یہ بات اُلٹ گئی ہے ہے نا کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا تھا کہ ایسا کرنا سمارٹنس ہے جب آپ دس سال کے بچے تھے تو آپ دھوان اندر کھینچ کر کسی کے چہرے پر اڑانا چاہتے تھے یہ بڑی سمارٹ چیز لگا کرتی تھی آپ ہی بتائیے ایک ایسی ماشین جو دھوان نہیں چھوڑتی اس سے دھوان نکالنا ابھی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تاکہ ہماری گاڑیاں کم سے کم دھوان نکالیں اس کے لئے ان دھنوں اور ان جنوں وغیرے پر کافی ریسر چھو رہی ہے تاکہ ہماری کار سے کم دھوان نکلے ایک ایسی ماشین جو دھوان نہیں چھوڑتی اگر آپ اس سے دھوان نکالتے ہیں تو یہ مرکتا ہے یا سمجھداری مرکتا زور سے بولیے مرکتا بس اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے چھوٹ جائے گا اب اس کے پیچھے خاص رسائنک کارنٹ بھی ہے آپ کی کیمسٹری نکوٹین یا کیفین یا باقی چیزوں پر نربھر ہو گئی ہے اسے ہم بدل سکتے ہیں اگر آپ صرف شامبھوی مہمدرہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا سسٹم اتنا سکری ہو جاتا ہے کہ سگرٹ پینے کافی چائے یا کچھ اور پینے کی ضرورت بس گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ صرف اس کے مزے کے لیے ہوتی ہے کسی دن آپ کو کافی پینے کا من کرے تو آپ پیجئے کسی دن آپ کو سگرٹ پینے کا من کرے تو آپ پیجئے یہ آپ کے اوپر ہے لیکن ایسا کرنے کے مجبوری جا چکی ہوگی اس چیز پر شاریرک نربھرتہ جا چکی ہوگی ایسا ہمیں سبھیاس سے کر سکتے ہیں مگر پہلے آپ دیکھئے کہ سگرٹ پینے مورکتا ہے مگر پیجئے